سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نماز قضاء عمری کیسے ادا کریں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا سوال یہ ہے کہ نماز قضاء عمری کیسے ادا کریں دیکھیں قضاء عمری سے آپ کی مراد تو یہی ہوگی نا کہ مطلب جوانی میں کسی نے بہت ساری نمازیں چھوڑ دی ہیں مثلاً بیس تیس چالیس سال تک نماز نہیں پڑتا تھا اب اس کے بعد نے نماز پڑھنا شروع کیا تو یہ جو عمر بھر کی نماز چھوٹی ہے اس کی قضاء کیسے کرے یہ آپ کا سوال ہے تو اس کا دو ٹوک جواب یہ ہے کہ قضاء عمری کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی اجازت نہیں آپ ایسا کریں نہیں سکتے اگر آپ نے نماز ترکی ہے ہم نے نماز ترکی ہے چالیس سال تک ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے چالیس سال کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں تو چالیس سال کے بعد جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں بس وہ آپ کی نماز ہے چالیس سال سے پہلے آپ نے نماز گما دی آپ نے ترک کر دی اب آپ اسے ریکوور نہیں کر سکتے آپ کے پاس اس کا کوئی راستہ نہیں ہے قضائے عمری کے نام پر دنیا میں جو کچھ لوگ یہ فارمولا پیش کرتے ہیں کہ آپ اتنی اتنی رکت کر کے پڑھ لو سب ہو جائے گا یہ بے بنیاد بات ہے کتاب السنت میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے مجھے معلوم ہے کہ کچھ اہل علم کی یہ راہ ہے فتوہ ہے ان پر ہماری نظر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کتاب السنت میں کوئی دلیل نہیں ہے صرف ایک یا دو راستہ ہے آپ کے سامنے کہ جو آپ کی نمازیں چھوڑ گئی ہیں اب اس کی بھرپائی کیا ہو تو دیکھئے نماز کے شکل میں تو کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی نماز کے علاوہ دو راستے آپ کے سامنے ایک تو آپ توبہ کریں سچے دل سے توبہ کریں کہ اتنی نمازیں ہم نے چھوڑ دی اللہ مجھے معاف کرے تو اس توبے سے اگر یہ توبہ اللہ نے قبول کر لی تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو گناہ آپ کو میننے والا تھا وہ گناہ ختم ہو سکتا ہے یعنی آپ سزا سے بس سکتے ہیں لیکن پھر بھی ایک لوس ہے وہ یہ کہ آپ کی سزا معاف ہو گئی ہے لیکن یہ جو سواب ملنے والا تھا یعنی چالیس سالہ نماز چالیس سالہ دور کی نماز کا جو سواب تھا وہ تو نہیں ملے گا نا آپ کو آپ نے توبہ کیا آپ کا گناہ ماف ہو گیا آپ سزا سے بچ گئے لیکن جو آپ نے نیکیاں گما دی ہیں اس کی ریکووری باقی ہے وہ کیسے ریکوور کریں گے تو ایک تو آپ توبہ کریں تاکہ سزا سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور دوسرا ہے کہ جو سواب ہم نے گمایا ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے ہم دوسری عبادات کو بڑھائیں جو فرض نہیں فرض تو کرنا ہی ہے فرض کے علاوہ جو نوافل ہے اس کو بڑھائیں بالخصوص نماز جیسے ہم نے نماز شروع کی چالیس سال کے بعد حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے اللہ توفیق دے سب کو جیسے ہی وہ دس سال کے پہنچے سات سال کے پہنچے تب ہی سے وہ نماز پڑھائیں لیکن اگر نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو اب بات میں پڑھ رہے ہیں تو اب اگر ہم کو شرمندی کی ہم نے توبہ کر لیا ہے تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ہم سے نہ چھوٹے فرائض کے آگے پیچھے کی سنتیں نہ چھوٹے اس کے ساتھ نماز کا کوئی بھی موقع ہو سلط اشراق چاشت کی نماز ہے تحجد کی نماز ہے اسی طرح سے جو عید کی نماز اس طرح سے عیدالعظہ کی نماز عیدالفطر کی نماز اور اسی طرح سے سورج گہن کی نماز چاند گہن کی نماز جنازے کی نماز نماز کی جتنی بھی شکلیں نماز کے نام پر جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے خاص طور سے تحجد خاص طور سے تحجد کیونکہ اللہ کے نمازم کے حدیث سورا ترمیزی وغیرہ کہ قیامت کی دن سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا تو اگر نماز میں کسی شخص کمیہ نکلی تو اللہ تعالیٰ ایک آپشن دے گا کہ اس کے جو سنن ہیں نفیل نمازیں ہیں اس کو دیکھو اگر وہ ہیں تو اس کو لے کے بھرپائی کر دو تو اس کو لے کے بھرپائی ہو سکتی ہے تو یہ ایک آپشن ہے کہ زیادہ زیادہ آپ نماز بڑھائیں اس کے علماء نماز کے ساتھ یعنی عبادت میں آپ نماز پہلے نمبر پر ہے اس کے پاس صدقہ خیرات ہے کہ صدقہ خیرات سے بھی وہ ثواب مل سکتا ہے جو نماز چھوٹنے کی وجہ سے ہم سے چھوٹ رہا ہے اس کی دلی سے بخارے وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کے موقع پر کہا خواتین سے کہ تصدق نہ کہ تم لوگ صدقہ کرو اور یہ بھی کہا کہ میں نے جہنے میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی تو خواتین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے کہ تم لوگ لانتان بہت زیادہ کرتی ہو اور شہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور بھی کئی باتیں کہیں تو اس میں یہ بھی کہا کہ تمہارے ناقص العقل اور ناقص دین میں خواتین سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے شہر کو بے اکو بنا لے جائے اس طرح کی بات کی تو خواتین نے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیمہ یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول کیوں یعنی ہماری تعداد جہنم میں زیادہ کیوں تو اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بتائی تھی اس کی دلیل سے بخاری وغیرہ کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے عید کے موقع پر خواتین سے خصوصی خطاب کیا اور کہا کی صدقہ کرو تصدق نہ ان کو صدقے پر بہت زیادہ ابھارا اور اسی خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے اور یہ بھی کہا کہ تمہاری عقل ناقص ہے اور دین ناقص ہے تو جب خواتین نے سوال کیا کہ ہمارے دین کا نقص کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانہ فرمایا کہ تمہارے دین کا نقص یہ ہے کہ جب ایک عورت حیث کی حالت میں ہوتی تو نماز نہیں پڑتی اور پھر جہنم میں ان کی تعداد زیادہ ہے تو جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نیکیاں کم پڑ جاتی ہیں یعنی جب وہ حیث کی حالت میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑتی ہیں اللہ نے نماز معاف کر کے رکھا یہ گناہ نہیں ہے مطلب یہ جرم نہیں ان کا اللہ نے اس حالت میں ان کی نماز معاف کر رکھئے تو نماز معاف ہے نماز چھوڑنے پر کوئی سزا نہیں ہے لیکن نماز سے ملنے والا جو عجر ہے وہ تو نہیں ملے گا نا ان کو وہ تو مائنس ہو گیا نا تو مرد کے مقابل میں یہ ایک لاؤس ہے عورت کا کہ مرد پوری اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ایک عورت مہینے میں پوری نماز نہیں پڑھ سکتی تو جتنے وقت کی نمازیں وہ نہیں پڑھتی ہیں وہ ماف ہے نماز لیکن نماز ماف ہے سزا نہیں ملے گی اس کو لیکن پانچ چھ دن نماز نہ پڑھنے پر جو عجر مائنس ہو رہا ہے وہ تو نہیں دے دیا جائے گا اس کو اس میں تو برحال اس کا گھاٹا ہے تو ایک طرف نیکیاں کم ہو رہی ہیں اور دوسری طرف گناہیں بڑھ رہے ہیں لانتان شہروں کو بے کو بنانا گالیاں دینا جھوٹ بولنا یہ ساری چیزیں بڑھ رہی زیادہ ہیں تو نیکیاں کم ہو گناہیں زیادہ ہو تو پھر ایسے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمہاری نیکیاں کم ہیں تمہاری نمازیں کم پڑھ جاتی ہیں اس لئے تصدق نہ تم صدقہ کرو زائے سے باتیں یہ تو نہیں کہا سکتا ہے کہ ہے اس کی حالت میں نماز پڑھو تو نماز تو نہیں پڑھ سکتے لیکن صدقہ کریں گے تو صدقے سے کچھ ثواب اور اشترا ان کے حق میں آ جائے گا تو وہ جو لاؤس ہوا ہے وہ اس کی بھرپائی ہو جائے گی تو ایک چیز یہ ہے کہ اگر کسی کی پہلے بہت ساری نمازیں چھوڑ چکا ہے کوئی تو وہ بعد میں نماز شروع کر رہا ہے تو ایک چیز یہ ہے کہ توبہ کر لے تاکہ سزا سے بچے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عبادتوں میں اضافہ کر رہے اور عبادتوں میں نماز نفلی نماز جتنا ہو سکے پڑھے اور پھر دوسرے نمبر پر زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کریں یعنی مالی صدقہ نفلی زکاة لوگوں کو بہت زیادہ فرض زکاة جو تو دینا ہے لیکن نفلی صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ کریں تاکہ اس سے بھی بہت سارا عجر وہ حاصل کر سکے لیکن قضائے عمری یعنی اگر یہ کوئی آدمی سوچتا ہے کہ جو نمازیں چالیس سال تک ہم نے نہیں پڑھی ہیں دیدہ دانستہ جان برت کو چھوڑ دی ہیں اب انہیں ایک ریکوور کر سکتے پڑھ سکتے یہ ناممکن ہے قرآن و حدیث میں کہیں بھی ایسے لوگوں کے لئے قضا کا حکم نہیں قضا کا حکم کن کے لئے پتہ ہے اللہ حکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من نامہ اونسیہ کی جو شکت سو جائے یا بھول جائے یا دوسرے نصوص میں ہے کہ کوئی بیمار ہے تو ایسے لوگ کی اگر نماز چھوٹ گئے یا قضا ہو گئے تو وہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں نماز سو گیا آدمی کو یاد نہیں بھول گیا جیسے یاد آگا اس کو نماز پڑھنا ہے نماز کی قضا کرے گا وقت نکل گیا تو یا سو گیا نماز کا وقت نکل گیا جیسے جاگے گا اس کی قضا کرے گا یا بیماری کی ویسے کسی ویسے ادھر ادھر ہو گیا تو بعد میں وہ قضا کرے گا یعنی ایک لفظ میں کہلیں عذر کسی عذر کی بینا پر کسی شخص کی نماز قضا ہوگی وہ بعد میں پڑھے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھو قضا کا حکم اللہ کے نبی نے دیا لیکن جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کے بارے نبی نے کیا کہا من ترک صلیت متعمیدن فقد کفر جہارا شیخ علبانی نے صحیح ترقی میں اس کو نکل گیا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہو کفر کیا یہاں قضا کی بات نہیں ہے جان بوجھ کر جو نماز چھوڑتا ہو وہاں قضا کی بات نہیں ہے ایسے صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ کفر اور شرک کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے تو یہاں بھی جو ہے ترک صلیت کا لفظ ہے حدیث میں کہ اگر آدمی نے نماز چھوڑ دیا تو سمجھو کفر اور شرک کے بیچ میں جو دیوار تھی وہ ختم ہو چکی تو وہاں بھی ترک صلیت کا یہ انجام بتایا گیا ہے وہاں قضا کی بات نہیں کہے گئی ہے تو تارک صلیت یعنی جو دیدہ دانستہ نماز چھوڑ دے اس کا حکم شریعت میں آلگ ہے اس کے لئے وعید ہے قضا نہیں اور جو شخص کسی عزر کے بینا پر نماز کے وقت سے آگے بڑھ جائے بگس نماز پڑے اس کے لئے قضا کا حکم ہے تو دیکھیں شریعت کا حکم الگ الگ ہے عزر کے بینا پر نماز چھوڑی بعد میں قضا کا option شریعت دے رہی ہے لیکن جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی شریعت اس کے لئے قضا کا option نہیں شریعت میں اس کے لئے قضا کا option نہیں ہے بلکہ اس کے لئے وعید ہے اس کو کفر کا ٹائٹل دیا گیا اس کو اہل شرک کے ساتھ ملائے گیا یہ وعید ہے اس لیے اگر دیدہ دانستہ کسی نے نماز چھوڑ دیئے تو اب وہ توبہ کرے اور دیگر نیکیاں زیادہ بڑھائے سبتہ اللہ معاف کر دے اور دیگر نیکیاں کچھ کام آسکے یہی ایک راستہ ہے اور کوئی اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم چلو اب نماز پڑھتے ہیں تو یہ بیکار کی منتی اس سے کچھ خونے والے نہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں